پارلمانی رنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہیں آپ کو دکھائیں گے خارجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جی اٹھارہویں ترمیم کے ہمارے سے ہم نے تمام صوبوں کو اخترارات دیئے بجا ہے لیکن وفاق کس بیماری کا علاج ہے ایسے بیماریوں کا علاج ہے نا کہ ایسے مشکلات جب ملک میں پیدا ہوں تو وفاق وہ مداخلت کرے وہ ان کو وسائل فراہم کرے وہ باہر دنیا سے چیزیں منگوائیں ان کو دے دے سپیکر قوم اسمبلی کے زیرے صدار پارلمانی لیڈرز کا اجلاس وزیراعظم آپوزیشن کی بات سنے بغیر ہی اجلاس سے چلے گئے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے مصروفیت کا بہانہ کیا گیا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے وزیراعظم کے جانب سے بات نہ سننے پر اٹھ کر آ گئے شہباز شریف کہتے ہیں ہم بھی سیاست نہیں عوام کی خدمت کی بات کرنے آئے تھے مگر ایسا رویہ مناسب نہیں سپیکر قوم اسمبلی کے زیرے صدار پارلمانی لیڈرز کا اجلاس اس سے پہلے بھی آپ کو دکھایا گیا جس میں شرکت کی وزیراعظم عمران خان نے بھی وزیراعظم آپوزیشن کی بات سنے بغیر ہی اجلاس سے چلے گئے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے مصروفیت کا بہانہ کیا گیا شہباز شریف کہتے ہیں وزیراعظم کے جانب سے بات نہ سننے پر اٹھ کر آ گئے ہم بھی سیاست نہیں عوام کے خدمت کی بات کرنے آئے تھے لیکن ایسا رویہ مناسب نہیں ہے ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا سپیکر قوم اسمبلی کے زیرے صدار پارلمانی لیڈرز جمع ہوئے اور موجودہ کرونا وارث کے حوالے سے جو اقدامات کیے جانے ہیں یا جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر بات چیت کی گئی آنے والے وقت میں کیا لائے عمل اپنایا جائے گا اس پر مشاورت کے لیے پارلمانی لیڈر کا کٹ ہوا اجلاس ہوا اور اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے بھی شرکت کی وزیراعظم اپوزیشن کی بات سنے بغیر ہی اجلاس سے چلے گئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مصروفیت کا بہانہ کیا گیا شہباز شریف کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی جانب سے بات نہ سننے پر اٹھ کر آ گئے ہم بھی سیاست نہیں عوام کی خدمت کی بات کرنے آئے تھے مگر وزیراعظم عمران خان اٹھ کر چلے گئے اور اوپوزیشن کی بات نہیں سنی سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت لیڈرز کا اجلاس وزیراعظم اوپوزیشن کی بات سنے بغیر اجلاس سے چلے گئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مصروفیت کا بہانہ کیا گیا ہمارے نمائندہ ویس کیا نہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے اویس بتائے گا اس بارے میں ایک اہم اجلاس تھا اور جتنے بھی کوششیں کی جاری تھی کہ پارلیمانی پارٹی لیڈران کے اجلاس کو کامیاب بنائے لیکن یہ اُس کو جو ہے میجے دم توڑ گئیں جب وزیراعظم عمران خان نے اپنا خطاب کیا ویڈیو لنک کے بعد اور اس کے پوری بات وہ جو ہے وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور وہ اٹھ کے چلے گے اس کے بعد سب سے پہلے اپوزیشن لیڈرز شہباز شریف نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہم عمران خان کو سننے آئے تھے لیکن آج بھی ان کو ہمارے لیے وقت نہیں ہے تمام پارلیمانی پارٹیز کے جو لیڈران ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پولٹیکل پارٹیز بیٹھے رہی ہیں لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کسی کی آرہ نہیں سننی صرف اپنی بات کرنی ہے جس طرح خان کرتے ہیں اور یہی چیز کرتے ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اور یہ احتجاج ریکارڈ کر کے جو شہباز شریف جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے کہ یہ ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے واک اوٹ کر گئے لیکن ان کے ساتھ ہی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلاول بسو زرزاری نے بھی یہی پوائنٹ ریس کیا کہ آج سیاست کا دل نہیں تھا ایک قومی مسئلہ ہے اور اس کے لئے سب جو پارلیمانی جو جماعتیں ہیں جو نیشنل پرلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ جو بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جس سے سیاست کی گئی اور دوسرے کی بات نہیں سنی گئی اور وزیراعظم اٹھ کے چلے گئے تو اس پر جو دو مین جو اپوزیشن کی جو پلیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اس اجلاس سے اور اس اجلاس جس کو نہایتی اہم قرار دیا جارہا تھا کیونکہ زفر مرزا جو ہیں خود اس میں اعتراف کر چکے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ ایران سے آئے ہیں اور کتنے گرون وائرس کے حوالے سے کتنے جو ہے پیشنٹ اس وقت جہاں پر موجود ہیں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں چیرمن انڈیہ میں نے بریفنگ دی ہے اس کے علاوہ بہت سی ڈسکشن ہونے تھی پوزیٹیف چیزیں آنی تھی لیکن عمران خان جیسے ہی انہوں نے اپنا ویڈیو لنک سے خطاب کیا لیکن ان کو سپکر کومی اسمبلی بھی نہیں روک پائے اور کسی نے ان کو نہیں روک پائے پی ایم ایل این کے ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ صبح یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں صرف خواجہ آصف نے جانا ہے لیکن ایک نیشنل ایشو تھا نیشنل کاؤس تھا اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے جو دیگر جو قائدین ہیں انہوں نے شہباز شریف کو اس حوالے سے اعتماد نے دیا اور شہباز شریف نے کہا کہ بلکل اس میں جانا میرا بنتا ہے اور میں بطور جو ہے اپوزیشن لیڈر اور پارٹی ہیڈ جو صدر ہے میں اس میں ضرور پارٹسپیٹ کروں گا انہوں نے اس میں شمولیت افتیار کی اور ساتھ ہی بلاول بھوکوں کی طرف سے بہت پوزیشن چیز سامنے آئی پی پالس پارٹی کی طرف سے بھی آئی اور اس کے ساتھ دیکھر جتنے بھی جو پلٹیکل پارٹیز کی جو ہیڈز ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جتنے بھی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن جو وزیراعظم عمران خان جو ہے جن کا جو ایک ناروہ جو یہ قسم کا بلکل سلوک نظر آ رہا ہے کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی جو سیکریٹریئیٹ ہے اس نے اس آج اجلاس کے لیے بہت ایفرٹ کی تھی تاکہ متفقہ طور پر جو ہے ایک جو ہے پوائنٹ آگے ہیں سفارشات آگے ہیں جس کو بیس بنا کے جو کل این ایسی سی ہو رہی ہے اور آگے دو دنوں بعد جو ہے این ایسی ہونی ہے اس میں ڈسکرس ہونا تھا لیکن اب یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی بزرہ عمران خان کے جانے کے بعد یہ بھی واک آؤٹ کر گئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی اس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے ہیں اپوزیشن نے تو ذمہ داری کے مظاہرہ کیا ہے ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے ابھی بھی کیا اجلاس جاری ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی غیر موجودگی میں بھی بلکل اجلاس تو جاری ہے لیکن بلکل کرکرہ سا ہو گیا ہے کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے ہیں حکومتی ارکان جو ہیں وہ بلکل مایوسی کا ازار کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو باتیں یہاں پر کر کے گئے ہیں ہمارے جو انسائٹ رائے میں بتا رہے ہیں اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ بلکل ایک بیبسی حکومتی جو ارکان ہے وہ بیبسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی خوشش ہے کہ شاید یہاں پر لائیں لیکن جس طرح عمران خان اٹھ کر گئے اپنے لائپ ٹاپ سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں کنیکٹ تھے اور انہیں اپنی بات کی اور ان کی بات سنی لیکن جب اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران ہیں ان کی باری آئی بات کرنے کی جو اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں کرونا کے حوالے سے جو عوام کو مشکلات پیس کرنی ہیں جو وہ سفارشاہ جو پوائنٹ لکھ کر آئے تھے جب وہ جو سون کی ڈسکیشن کی باری آئی تو وزیرا عمران خان وہاں پر موجود نہیں تھے لیڈر آف ڈی ہاؤس جو ہے وہاں پر قومی اسمبلی کے جب موجود نہیں تھے ان پر جو ہے یہاں پر بات کی شہواز شریف نے کہ بلکل حکومت کے طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے اور ابھی صرف پولیٹ سیاست ہو دیئی ہے حکومت کی طرف سے اور یہ جو لما تھا یہ ایسا وقت ہے یہاں پر سیاست نہیں بلکہ نیشنل ایشو تھا اور نیشنل ایشو کے لیے ہم یہاں پر اگٹے ہوئے تھے لیکن حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی دکھائی گئی اور اسی وجہ سے جو ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بلاور بھٹنو اور دیگر جو ہے وہ اس اجلاس میں اٹھ کر گئی تو اویس کہہ نہیں اس کا تو واضح یہ مطلب ہوا کہ یہ اجلاس بے نتیجہ رہا وقت ضائع کیا گیا پیسہ ضائع کیا گیا جبکہ یہ اجلاس ستاہی اس لیے کہ پارلیمانی لیڈرز آپس میں مل بیٹھتے اپوزیشن حکومتی نمائندے مل کر موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لائعمل اختیار کرتے اور وزیراعظم عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں اعتماد میں لیتے مگر برقس ساری چیزیں ہوئیں وزیراعظم عمران خان اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی کہ اجلاس سے کیوں چلے گئے اپوزیشن ننماؤں کا یہ متفقہ طور پر یہ موقع ہے وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن کے ساتھ یہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو بلکل تیار نہیں یہ ملک کے سربراہ کی تنجیدی کا لیول ہے یہ شہباز شریف کا کہنا تھا اور ایسی صورتحال میں اجلاس میں بیٹھنا مناسب نہیں اور اسی وجہ سے میں واک آٹ کرتا ہوں یہ شہباز شریف نے کہا اور اس کی بڑی واباہ نے پاکستان کو متاثر کیا ہے اور یہ سنجیدگی کا عالم ہے میاں شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا جو وہ پوائنٹس لکھ کے لائے تھے کیونکہ ان کے ساتھ جو دیگر جو نو لگی جو وہاں پر خواج آسیب اور دیگر جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی ان کے سیسٹنس کے لئے آئی ٹی آری کی تھی اسی طرح بلاور بھٹو زرداری جو ہے پہلے ہی ایک بہت گوڑ ویل میں ایک بات کہہ چکے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے یہ عالمی جنگ میں ہے اس وقت حال سے جنگ میں ہے اور اس وقت ہم حکومت کے بلکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جو عمران خان ہیں وہ اسی جلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے حالانکہ پہلے ان کو ریکیسٹ کی گئی کہ وہ اگر خود یہاں پر آ جائیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ویڈیو لنک میں اسے پارٹسپیٹ کریں گے اور اینڈ میں اس جا کر جلاسنا کہ عمران خان نہ اٹھ کے جاتے تو یہ اتنا بڑی ایک پلیٹ فارم تھا کیونکہ یہاں پر اینڈ میں سفارشاد مرسطب ہونے تھی پارلیمانی جو جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں لیڈران ہیں ان کی طرف سے پوائنٹ دی جانے تھے اور اس پر متفقہ ایک علامیہ بھی جاری ہونا تھا لیکن اب یہاں پر صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے یہ وہ وقت ہے اس وقت پورے پاکستان پہ پوری دنیا پہ کہ جہاں جہاں لوگ بستے ہیں ایک ہونا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پارلیمانی لیڈرز کا جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ سپیکر قومی سمبلی کے زیرے صدارت اجلاس ہوا ہے اب اجلاس کیا ہونا تھا وقت ضائع کیا گیا عمران خان آئے جیسے خطاب کرتے ہیں خطاب کیا اپوزیشن لیڈر آپس میں لڑے اور واک آؤٹ کر گئے کہ ہماری بات نہیں سنی سر کیسے دیکھتے ہیں ان حالات کو آپ دیکھیں میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کا یہ دکٹیٹوریل رویہ جو ہے یہ پرانی بات ہے جب سے پارلیمنٹ بنی ہے الیکشنوں کے وہ ایک ددار میں آئے ہیں آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ان کا رویہ کیا ہے نہ وہ وہاں جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار رہی ہیں یہ غیر پارلیمنٹ رویہ ہے یہ جمہورسیت کی نفی ہے وہ اپنے موگز اور اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے اس سے باہر ہی نہیں نکل پائے ہیں وہ تفی نہیں ہے پرائیم میسٹر بننے کا اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنی خوفناک صورت ہے جب ملک کو اتنی بڑی گوبا کا سامنا ہے ایک ساتھ ہر دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں کیا اپوزیشن کیا حکومت کیا دوسری دینی جماعتیں سب ایک پلیٹ فارم سے اس آفت کو لڑنے کے اوپر نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ پریکٹیکلی اس کا ثبوت دے رہے ہیں اور ہمارے ہر رویہ یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری سنیاں بس صرف ان کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ ان کے ارشادات کیا ہیں اور جواب میں وہ کوئی بات سننے کے لیے دیار نہیں ہے یہ ایک اور موقع کھو دیا گیا ہے جہاں پر حکومت اور اپوزیشن مل کے اس آفت سے قوم کو نجات دلا سکتے تھے میرے خیانتے ہیں اگر یہ صورتی حال بہتر ہوتی ہے تو اس کے بعد ذمہ دار جو ہیں وہ پرائیم سٹر اپرام قانون سر سلیم بخاری صاحب ابھی یہ کون سا وقت ہے سیاست کا یہ تو وقت نہیں ہے سیاست کا اس وقت تو جو حالات ہیں یا تو ہونا کہ صرف اسی ملک کے یہ حالات ہو پوری دنیا کی کرٹیکل سچویشن میں اہم اور ابھی کیا ہمیں چاہیے اس طرح کی سیاست کرنی دیکھئے ایک طرف تو پوری اپوزیشن ایک پیج پر ہو کے عمران خان صاحب کی بات سپیکر کے اس زیرے سزارت ہونے والے اس ویڈیو لنک کے اجلاس میں ایک پلیٹ فورم پر ایک پیج پر تھی مگر عمران خان صاحب کو اللہ نے نہ ہدایت دی ہے نہ ان کی کپیسٹی ہے میرے خیال سے یہ کپیسٹی کا حیال ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دیموکریتک جو حکومتیں ہوتی ہیں جو معاشرے ہوتے ہیں ان میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے وہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی کنٹینر پر کھڑے ہو کے بات کرتے تھے پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے تھے اور اب اپنے رویہ سے پھر پارلیمنٹ اندزام کو گالیاں دے رہے ہیں میرے خواہد سے یہ نہ صرف کیا کہ اس کا وقت نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے رویہ کا مظاہرہ کرتے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو پاپولیریٹی ہے اس کو کھویا ہے آج ان کا بہت نقصان ہوا ہے ایز اے پارٹی لیڈر بھی اور ایز اے پرائم میسٹر آف دا کنٹری بھی ملک کے پرائم میسٹر دوسرے ملکوں میں آپ دیکھئے جس طرح نظر دوڑا دیتی ہے پوری دنیا کے ایک سوستانوے موالک میں ہر جگہ ہر سسائیٹی ایک پلیٹ فرم پر آکے اس بابا سے نیوٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ کوئی نگالے پرائم میسٹر ہے ہمارے جو مسلم کی بات سننے کے لیے میرے خواہد سے ان کے اپنے اندر اتنے فلاؤز ہیں کہ وہ سامنے ہی نہیں کر سکتے کسی بھی دوسری دوسرے بندے کا جو ان کی پولیسیوں پر یا ان کی ذات پر یا ان کے فیصلوں پر تنقید کرے وہ برداشت کاری انسکتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ بہت بھی لیمیٹڈ کپیسٹری ہے اور وہ جس اوٹے پر فائز ہیں اس کے اہل نہیں ٹھیک ہے سلیم مخاری صاحب ہمارے ساتھ روئے گا سینی تزیعہ کا نظیم زیرہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا کس طرح دیکھتی ہیں موجودہ صورتحال کو پارلمانی لیڈرز کا اجلاس ہے مزیراعظم ایز ویشل خطاب کرتے ہیں کسی کے بات نہیں سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر واک آؤٹ کرنا پڑ گیا پھر اپوزیشن لیڈرز کو بھی یہ بہت ہی نہائیت نہائیت افسوسناک بات ہے یہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ وزیراعظم یہ کریں بلکہ یہ ایسا موقع ہے کہ جو لوگ جتنا ان کا قد ہے اپنے قد کو بڑھائیں اس وقت یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایسا اس طرح چھوٹے پن کا مظاہرہ کریں یہ کوئی کسی کی انا کی یا کسی کی ذات کی بات نہیں ہے نہ وزیراعظم کی نہ سیاستدانوں کی نہ اور پارلیمینی لیڈرز کی یہ اس وقت پاکستان کیا یہ پوری بنین اور انسان کو ایک اتنا بڑا سنگین جو ہے معاملہ اگر ہم کہیں کہ اگزیسٹینشل کرائیسز جو کہا جاتا ہے کہ آپ کی پوری ایک یعنی کہ ایسی کرائیسز ہے کہ کبھی پوری کی پوری ایک سیولائزیشن جو ہے وہ ختم ہو سکتی اس کے خدا را فاستہ تو پرائیم منسٹر کو تو چاہیے کہ اب یہ سمجھیں کہ یہ سب نے مل کے چلنا ہے اور ابھی تھوڑی جو پہلے ان کی جو کومنٹری آئی اس میں انہوں نے کومنٹس انہوں نے کہا کہ یہ سب اس کی جیت ہوگی جب اپوزیشن بھی ساتھ چلے گی یہ بھی یہ بھی اور جہاں بات آئی یہ سننے کی اپوزیشن لیڈرز کی بات یہ تو بس بہت نہائیت افسوسنات بات ہے یہ لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں ہے اور یہ پرائیم منسٹر کے حوالے سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اس میں کوئی منطق نہیں دکھائی دیتا اور نہ اس میں کوئی سمجھ کی بات ہے نہ اس میں کوئی بڑائی ہے یہ سرہ سر ایک یعنی انا کی بات ہے اور یہ جو جس رول میں یہ بیٹھے یہ ملک نہیں اپورٹ کر سکتا کہ یہ اس طرح کی چیز کریں یہ اپوزیشن کی بات سنیں وہ بات کر رہے ہیں ایشوز پر بات کریں بھلے سے آپ کرسی پر بیٹھیں بھلے سے عہدہ آپ کے پاس ہے لیکن اس وقت خود پرائیم منسٹر نے ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ کہا ہے کہ یہ نہ کہ صرف حکومت کرے گی یہ قوم بھی ساتھ چلے گی تو بات بنے گی تو بھائی ان لوگوں کو بھی تو قوم میں ووٹ دی ہیں کروڑوں ووٹ ان کو بھی ملے یہ بات بڑی افسوسناک ہے نہائیت افسوسناک ہے اور خدا کریں کہ کوئی سمجھائے پرائیم منسٹر کو ان کی پارٹی کے اندر کے لوگ کے یہ طریقہ نہیں ہی چلنے کا اس وقت کے موقع پر یہ پرائیم منسٹر بات بہت غلط کر رہے ہیں بلکل آپ نے درست فرمایا اور قوم تو ساتھ ابھی چلے گی یہ سب ساتھ ہوں گے اور مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور مزید جو موجودہ حالات ہیں اس حساب سے اقدامات کریں گے بہت شکریہ نصیم زیرہ صاحب آپ کا بھی اور سلیم بخاری صاحب آپ نے بھی وقت دیا